ویلکم ٹو باس راشمی چینل لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور اس گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں شکریہ بیماریوں اور ان کے علاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کہ ان بیماریوں کا کس طرح علاج کیا جائے تو آج کے ہمارے سیگمنٹ میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مونسون کے حوالے سے کہ مونسون میں یعنی بارش کے سیزن میں کبوتروں کی حفاظت اپنے پرندوں کی حفاظت کس طرح کی جائے اور میں آج اس سلسلے میں آپ کے ساتھ اپنا دیسی نسخہ شیئر کرنے لگا ہوں کچھ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا اور کچھ لوگوں کو نہیں بھی معلوم ہوگا تو یہ ویڈیو خاص کر میرے ان شوقین دوستوں کے لیے جن کو نہیں معلوم تو ویڈیو کو آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے اسی طرح مور انفرمیٹیوز آتے رہیں گی تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم ذرا نظر دال لیتے ہیں جو کراچی میں خاص طور پر اس موسم میں آنکھوں کی بیماری آئی تھی تو کافی دوستوں نے کہا تھا مجھے کہ باصر بھائی آنکھوں کی بیماری کے حوالے سے ویڈیو بنائے تو اس ویڈیو کا ہم ریویو دیکھتے ہیں کہ کس طرح رہا کیا رہا تو آئیے ذرا ہم چینل پہ جا کے دیکھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے چینل کھل رہا ہوں تو جی دوستو میں نے چینل اوپن کر لیا ہے اور میرے پاس سب سے پہلا جو کومنٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس نومان مغل کا تو نومان مغل صاحب کہتے ہیں میں نے استعمال کری گلابی پھٹ کری نائس ریزلٹ ٹھیک ہے بہت شکریہ نومان مغل بھائی اس کے بعد ہیں عارف محمود صاحب جنہوں نے کومنٹ کیا ہے سر جی بیٹنا سال ایتھرو سین آنکھوں میں ڈالنے سے ایک ہی رات میں گارنٹی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی گولی گولی بھی گولی بھی آنکھوں میں ڈالو یہ میری گارنٹی ہے ٹھیک ہے عارف محمود بھائی بہت شکریہ آپ کا کومنٹ کرنے کا اور یہ وسی صدیقی بھائی ہیں انہوں نے سلام کیا ہے السلام علیکم باصر بھائی والیکم السلام ماشاءاللہ 15k keep it up تینکیو بہت شکریہ وسی بھائی اور یہ کراچی پیجن کلب ہیں انہوں نے دکھایا کانگریٹس فور 15k سبسکائیور تھینکیو اور فرہان 89 ہیں فرہان 89 یہ آئیڈیاں ہوتی دوستو یہ انہوں نے کومنٹ کیا ہے شکریہ فرہان بھائی اور باسط علی ہیں انہوں نے کومنٹ کیا ہے تھینکیو بھرو آپ کا بھی بہت شکریہ انہوں نے دکھایا گوڈ جاب شکریہ انہوں نے اور آلوک ہیں آلوک استاد کپل تعلیم استاد کپل تعلیم سے آلوک صاحب ہیں آپ شاگرد ہیں خلیفہ ہیں کون ہیں آئیڈن نو انہوں نے دکھایا نائس ویڈیو بھرو تھینکیو آلوک بھائی اور ادنان علی ہے انہوں نے کہایا تھینکس جانی ویری نائس بہت شکریہ ادنان علی بھائی اور ساجد حسین صاحب ہیں انہوں نے لکھایا جیو شاہ جی شکریہ شکریہ ساجد بھائی اور عبدالستار صاحب ہیں انہوں نے لکھایا گوڈ جاب تھینکیو سطار بھائی فیصل غوری صاحب ہیں جنہوں نے لکھایا کیا بات ہے بھائی تو بہت شکریہ فیصل بھائی اور نیل روائے نیل روائے ہیں انہوں نے لکھا ہے تھینکیو بھائی جان تو بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے کومنٹ کیا وزٹ کیا عبد خان ہے جنہوں نے کہا ہے نائس ویڈیو تھینکیو عبد بھائی اور اسی کے ساتھ ہیں ایم سلمان لکی بھائی بریڈنگ کے لیے کیا فیڈ دینی پڑتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں ایک علیدہ سے ویڈیو بنا ہوں گا تمام دوستوں کے لیے جنہوں نے بریڈنگ کے لیے فیڈ پوچھی ہے تو آپ تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے بڑا اچھا فیڈ بیک دیا مجھے تو جو کہ میں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل کر رہا ہوں نام کے ساتھ جنہوں نے کومنٹ کیا ہے تو اب نسخے کی طرف سلتے ہیں دوستو کہ نسخے میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی پورا تفصیل سے بتاؤں گا دکھاؤں گا مصروفیت کچھ زیادہ ہوتی ہے اس ویڈیو کافی لیڈ بن پاتی ہے لیکن کوشش پوری ہوتی ہے جل سے جل شیئر کروں تو بیماریوں کے حوالے سے اس موسم میں مونسون کے موسم میں بارشوں کے سیزن کے موسم میں کس طرح اپنی پرندوں کی حفاظت کریں کبوت روں گی یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف جی تو دوستو نسخے کی چیزیں آپ لوگ سماتھ فرمالیں اور پھر میں آپ کو طریقے کا رہا بتاؤں گا کہ کس طرح اس کو دینا ہے اور کس طرح یہ پانی بنے گا اور کتنے لیٹر پانی میں بنے گا ٹھیک ہے اور ان کی مغدار آپ چیزوں کی نوٹ کر لیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس تیز پات کے پتے دو عدد لینے آپ نے اتنے بڑے درمیانے سائز کے نہ زیادہ بڑے نہ زیادہ چھوٹے تیز پات کے پتے دو عدد دوستو یہ ہے دال چینی دال چینی بھی بولتے ہیں سے یہ ایک چھوٹی اولی کے برابر دو لینی ہے دو عدد یہ لینی ہے اور دوستو یہ ہیں بادیان کے پھول بادیان کے پھول ہیں دوستو یہ یہ بھی دو عدد لینے آپ نے اور دوستو یہ ہے لانگ لانگ آپ نے لینی ہے دس عدد دس عدد لانگ لینی ہے آپ نے اور دوستو یہ ہے کالی مرچ یہ بھی دس دانے لینے آپ نے دس دانے کالی مرچیں اور دوستو یہ ہے آمبہ حلدی آمبہ حلدی یہ آپ نے تین سے چار چھٹکی لینی ہے کٹی بھی زیادہ باریک اس کو نہیں پیسنا بھا کٹی بھی تین سے چار چھٹکی آپ نے یہ لینی ہے اور دوستو یہ ہے آزگند ناگوری آشوگندہ بھی کہلاتا ہے اس کو آپ نے دردارہ کٹ لینا ہے صحیح ہے یہ آپ لیں جب دردارہ کٹ لیں گے تو اس کی تین سے چار چھٹکی مقدار لینی ہے اور آخری نمبر پہ ہمارے پاس ہے یہ دوستو یہ انناب ہے ٹھیک ہے یہ ایک دانہ لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اتنا بڑا ایک دانہ لینا ہے تو دوستو یہ چیزیں ہو گئے ہمارے پاس آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی دو تیز پات کے پتے لینے آپ نے ٹھیک ہے درمیانے سائز کے دو بادیان کے پھول لینے دو دال چینی لینی ہے ٹھیک ہے دس دانے لونگ کے لینے دس دانے کالی مرچ کے لینے تین سے چار چھٹکی آم بحلی کی لینی ہے تین سے چار چھٹکی آشوگندہ کی لینی ہے ازگند ناگوری یعنی اور ایک دانہ انناب لینا ہے دوستو یہ ڈیر لیٹر پانی میں بنے گا اور اب اس کی آگے تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح دینے ہیں اور ڈیر لیٹر پانی کو کس طرح بنانا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف جی تو دوستو اب اس کو کس طرح بنے گا یہ اور کس طرح دینا ہے یہ اب اس کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہ ڈیر لیٹر پانی میں بنے گا یہ جتنی بھی آپ کو میں نے مغزار بتائی اور یہ پچاس کبوتروں کے لیے ہے اور ڈیر لیٹر پانی جب ایک لیٹر رہ جائے تو پھر ان تمام چیزوں کو آپ چھان لیں اور پانی کو تھنڈا کر لیں ٹھیک ہے اور نیم گرم پانی کبوتروں کو دینا ہے زیادہ گرم پانی نہیں دینا اس پانی کی تاثیر بھی گرم ہے ٹھیک ہے اور جو اس کے اندر چیزیں دالی گئی ہیں وہ کبوتروں کو جو ہے وہ سیکیور رکھیں گی آنے والی بیماریوں سے اور مضبوطی بھی دیں گی اس حوالے سے کہ ان کے اندر جو امیونیشن سسٹم ہوگا ان کا وہ مضبوط ہوگا اور وہ تھنڈ سے جو ہے وہ ریکوور ہوں گے تھنڈ نہیں لگے گی گرم پانی ہے دوستو عام بحال دی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ کبوتر بازو آگرہ نہیں مانے کا انٹی بائٹک ہوتی ہے آشوگندہ جو ڈالا ہے ازگندہ آگوری جانداری والی چیز ہے کبوتروں میں جان پیدا کرے گی ان ناب اس طرح سے ڈالیے کہ کبوتر جو ہے وہ اعتدال میں رہیں اور سوکھے میں نہ آئیں اور کوشش کریں ایک پرچے پر لکھ لیں تو مونسون کے موسم میں جب آپ دیکھیں زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں سیلینڈ والا موسم ہو رہا ہے تو یہ آپ نے ہفتے میں دو بار پلا سکتے ہیں جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں ہفتے میں دو بار پلا سکتے ہیں زیادہ پانی نہیں پلانا یہ اور یہ پانی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ اسی طرح آپ کے لئے مور انفرمیٹیوز آتی رہیں گی اور ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے ڈیزیز اینڈ ریمیڈیز انشاءاللہ اس کو آگے اور کنٹینیو کریں گے آپ کے سپورٹ کے ساتھ اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کرنا میں بھولیں اور کومنٹ کر کے بتائیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں تب تک اللہ حافظ